موسیقی 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 کہ ان چہروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے لئے اختیارات کبھی مانگ نہیں سکے ان کو اختیارات کبھی دیے نہیں گئے ان کی اپنی جماعت اور ان کی اپنی جماعت کے چہرے جو کہ ابھی قائد حضب اختلاف میاں شہباز شریف ہیں یہ بھی کروا سوال ان سے پوچھیں گے اس کروا سوال کا جواب یہ کیسے دیں گے یہ بھی جانیں گے ہماری نمائندے عمران ملک صاحب جو کہ اس بیٹ کو کافی گہری اس بیٹ کے اوپر بلدیات کی بیٹ کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں آپ کو بھی ک شامدیت کہتے ہیں اجاز حفیص صاحب کیونکہ سینئر ہیں ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں آپ کو مبارک بات دوں میں کہ اب لاہور میں بلدیاتی نظام پنجاب میں بلدیاتی نظام رائج ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ مبارک نہیں ہے یہ تو لاہور میں بلدیاتی داروں کا تلعام کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جو بیسک بات ہے بلدیاتی سبجیکٹ جو ہے نا یہ اٹھار بھی تنمیم کے مصوبوں کے پاس ہے تو جہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہر کام جو پرائیم سٹر کر رہے ہیں بلدیات وہ ہی پہ جا کے اسلامبہ بریفنگ ہو رہی ہیں کوئی سے آپ اپروول آ رہی ہے پھر سبائی جو کبینہ اس کی سزارت بھی وہ کر رہے ہیں تو بیسکلی خان صاحب جو پرائیم سٹر پاکستان ہے جو چلے سیلیکٹی ڈیسائی وہ آرٹیکل سکس کی خلافردی کر رہے ہیں کیون اس کی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سسٹم جو لا رہے ہیں اگر اس سسٹم میں جان ہوتی تو یہ اس کے تمام جو لوگ پہلے اس کو بتاتے انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی پوچھ نہیں کیا گیا یہ خود انہوں نے تیار کیا اس میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ پنچائت جیسی بھی آپ نے پنچائت کا ذکر کیا یہ کہتے ہیں جی ایک گاؤں میں ایک پنچائت ہوگی پھر یہ کہہ رہا ہے ایک جو موزہ اس میں ایک پنچائت ہوگی اب ایک موزہ میں بیس گاؤں ہوتے ہیں تو کیا بیس پنچ بیٹی اور جو ڈسکر کے ان دونوں میں جو ہمارے جو نو نیبر ہوت کونسل سے بنیں گی اس کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ کس پنیات پہ ہو نہیں ہے ابھی تک اس کا بھی کوئی ڈسائیڈ نہیں ہے پھر یہوں کے پاس جو ان کے میمبران کی تعداد ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے پھر منولٹی اور ہمارے خواتین ہیں جو بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ سرف کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے شہر ہی ہیں ان کے بارے میں کئی چیز نہیں بہا میں پھر یہ جو ہوسکا لاہور کا جو کہہ جائے گا ابھی تک یہ پوچھ نہیں ہے کہ وہ ایک سٹیمپ لگائے گا اس پورے پینوں کو ملے گی یہاں وہ چون کے پاس سٹیمپ لگائے گا یہ ابھی تک یہ خود احام کا شکار ہے یہ صرف لوگوں کو مہنگائی کا جو اس وقت طرفان آیا ہوا ہے بیجلی کا بیل مہنگے ہو گئیں ادویات قیمتیں مہنگی ہو گئیں تو پوری قوم چیخ رہی ہے تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے پیسے کہ اس موقع پر یہ چڑو کیا گیا اچھا امران صاحب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طر ایجاد صاحب نے کہا کہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورسی کرتا ہے وہ وزیراعظم جسوبوں میں آکے مداقلت کرتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے وزیراعظم امران خان صاحب وائل ایج کر رہے ہیں پاکستان کا قانون دیکھیں جی ایک بات بڑی اس وقت دیکھنے والی ہے کہ شہر لاہور میں کیا ایک کہیں پہ بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اطلاع اور اس کی جو اطلاع ہے وہ وزیراعظم پاکستان ہی کرتے ہیں دیکھیں ابھی تک کوئی بھی ایسا کام وہ اپنے نیچلی سطح پر نئی احتیارات کو زیادہ بانٹنے دے رہے وہ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے یہ ان کی وزیراعظم ہے ان کے مطابق ابھی جاہ سب بات کر رہے ہیں کہ جی ویجن کا ہونا اور قانون کا وائل ایٹ کرنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں دیکھیں قانون دیکھیں مدیہا جو آرٹیکل سکس کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری باتیں دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ وزیراعظم جو ہے کل کیبنٹ کمیٹی کے جلاس میں آ کر قانون منظور کر کے جا رہے ہیں حالانکہ وزیراعظم پنجاب کر سکتے تھے اور وزیراعظم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بودی منظور کروا لیں مگر انہوں نے کہا جی آپ لاہور میں آئیں اور قانون توڑ دیں بودھ کے شیڈول کا ان کا کوئی ہی ہوتا ہے ان کا سیچڑے کا شیڈول ہوتا ہے بودھ کو وہ تین گھنٹے کے لیے مقصد دو روپے آئے اور وہ قانون کی بنظوری دیکھ کر چلے گئے کیبنٹ کمیٹی کے جلاس کے لیے دیکھیں یہ نون لکھیں نمائندے ہیں انہوں نے کسی طرقے سے بھی کوٹیں عدالتیں ہیں نا یہ عدالت میں جا سکتے ہیں کہ جی اس کو روکا جائے میں اجاز صاحب کے واپس آنگا دیکھیں پچھلے آٹھ ماہ سے وہ قانون تیار کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر جتنے بھی چیئرمین ہیں یہ اپنے فنڈ کا رونر ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے پچھلے آٹھ ماہ سے پچھلے اچھا قانون جو وولیٹ کیا گیا قانون وولیٹ کیا گیا اس کا سوال ہم نے رکھ دیا اب سوال یہ ہے کہ جو کل اجلاس ہوا اور اجلاس میں پیرے بہت آنے والے امور کی کوپی اور مساودے کی کوپی صحافیوں کو دی گئی سوال ہوں کو چلے دینی ہے یا نہیں دینی بلدیات کا جو ویب سائٹ ہے بلدیات کی ویب سائٹ کیا اس کے اوپر شیئر کی گئی اس کو پرانسپرنٹ کیا گیا لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا کوئی ایک بھی کاؤپی انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی اور بجائی یہ ہے کہ اگر وہ شیئر کر دیں گے تو یہ چیلنج کر دیں گے پہلے تو وہ کوئی بھی ایسا کام ہائی کارٹ جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بلکل سپریم کارٹ بھی اس وجہ سے شیئر نہیں کی گئی دیکھیں میں پھر وہی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کر دیں چاہیے تھے اس لیے کہ سبدا کی منظوری کیابینت کمیٹین دے دی ہے ایک افتے بعد دو افتے بعد تین افتے بعد وہ اس کو ساملی میں لے کے جائیں گے سبدا ہر کسی کے پاس آ جائے گا اچھا اس کو چپانے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں مٹینگ منٹس کل آپ جنرلیسٹ تھے وہاں مٹینگ منٹس کے لیے بلکل وہاں پہ انہوں نے اپنے مٹینگ منٹس جاری کی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اس میں انہوں نے نییوروڈ کانسل کا بتایا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا کیا ہوگا ایون کہ سیکر granny меньше بلدیاد سے میری زبادہ ہی تو انہوں نے ایک ایک چیز کے بارے مطایا میں نے انہوں نے کہا کہ میں مصبدا دے دیں تو انہوں نے کہا جی مصبدا نہیں دے سکتے اس کے اوپر ورک جاری ہے کیونکہ اب بھی منظوری ہوئی ہے اور اس کو ہم نے اب اسمبلی میں پاس کروانا ہے پاس کروانے کے لئے لے کر جانا ہے پاس کروانے کے بعد اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے گا اور جب ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے گا اور تب اس میں کوئی بھام نکلیں گے اس میں کوئی غلطیاں نکلیں گے اور تب جب اب دوسرے لوگ جو ہیں دوسری پارچی کے لوگ اگر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیتے ہیں پھر اس کے اندر جتنے نکات اگر غلط ہیں ہیں یا نہیں وہ مساودہ دیکھنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اس سے ڈسرب ہوگی یہ دیکھیں سب سے پہلے پہلے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہمیشہاں لاہور نے صحیح آواز لاہور میں اٹھائی ہے اور آج بھی آپ بڑی اچھے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں یہ جو پرائیم نیسٹر صاحب آ کے اناؤنس کر گئے ہیں نیا سسٹم اور نئی باتیں پہلے جو ہے اس کو تو ٹھیک ہونے دیں اس کو تو بند نہ کریں آج جو عوام ہے وہ گھلی محلے میں رو پیٹ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اور کام اپنے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹر اور جو سسٹم انہوں نے انتظامیہ کو دے دیا ہے اس سے اتنی کمپلیکیشن پیدا ہو رہی ہے کہ جو کام ہم سکنٹوں میں کرتے تھے وہ اب مہینوں میں ہو گیا ہے تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ چل رہا تھا اچھا چل رہا تھا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا چلے گا اچھا چل رہا تھا آپ کے جو بلدیات کا دو ہزار تیرہ کا قانون تھا اس میں جو میئر کے پاس اختیارات تھے آپ کی پارٹی نے اپنے میئر کو ہی وہ اختیارات نہیں دیئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے لاہور کی عمام کے ساتھ انصاف کیا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے یونین کانسل دو سو تیرہ جس کا میں چیرمین ہوں مجھے ملدیات کے دھرو تو نہیں ہوئے میاں کا کاقی نہیں ہے ہمارے فانڈ جو آئے ہمیں ہمیں اپنے میاں کے پاس اختیارات تھے بتائم بات کو میر کے پاس اختیارت ہے اختیارات دیئے نہیں چاہتے اختیارات لیے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اختیارات ہمارے جو میر صاحب ہے یہ اپنے اختیارات استعمال کرے ہیں تو یہ گورنل صاحب سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں ان کو کرنے چاہیے میں نے سیونکہ انہیں استعمال کرتے کرنے چاہیے کیا مطلب ہوتا ہے اس کے میں نے میرے سے بکتا ہے کہ ایک منٹ باہر سنو میں آپ کو پتا ہوں یہ یہ کس کی نلائکی ہے یہ عوامین مہیندے جو ہے نا جو اپنا ہم نے بٹھا دی ہے ان کی نلائکی ہے میں کہوں گا مجھے کون سے کس کے کس کے چاہیے میرے میں بھی کسی جنگہ پر ہوں اگر میں کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب میں اپنی نلائکی چھپانے کے لیے کچھ نہیں کرتا میرے کو چاہیے تھا جتنے اربوں روپیہ کے فن کو استعمال کس نے کرنا ہے میر صاحب نے کرنا ہے کیوں نہیں کیے کیوں نہیں کیے یہ ان کو پوچھے آپ کس پر کرنے نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنے دیا جب بھی چیف انجینئر کے پاس ہمارے ٹینڈر گئے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی اتراز لگایا میں اتراز میں بتاتا ہوں جی انہوں نے اتراز لگایا کہ جی اس کا یہ اس کے اس میں خومت رہ گیا اس میں یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ کمی ہے ڈیجے 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 جتنے جیتنے ٹینیور کے لیے ہمیں عوام نے متخف کیا تھا پانچ سال کے لیے یہ کیوں پرائیمڈیسٹر ساوا آگے لاہور میں شبخون مار رہے ہیں اس کے اوپر اس لئے مار رہے ہیں اس لئے مار رہے ہیں یہ ان کا تعلق پاکستان مسئولین کی نون کے ساتھ ہے سوال سنیے سر سوال سنیے سب میرے سے بڑھیں سر ایک سوال سنیے پھر ہم آگے بڑھیں پھر آپ میں پاکستان دینی کے انصاف میں کیا فرق رہا جب ان کے وزیراعظم بھی آتے ہیں قانون وہ ایلیٹ کرتے ہیں اور آپ کے سی ایم آپ کو اختیارات نہیں دیتے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہا کون سی اختیارات ہونے چاہیے ہم دیکھیں گراس رول لیول کے ہم چیرمن ہیں ہر یونین کونسلر کے چیرمن یہاں پر کھڑے ہیں ان کے کونسلر وائس چیرمن سب نے ترقیاتی کام کر رہے ہیں ہمیں فنڈ ملے ہیں یہاں سے ٹون آل سے میر ساتھ کی طرف سے سب نے ہمارے وارٹر سپلے کے دوسرے کام ہونے والے تھے سیورج کے پی سی سی چیز تب ہی آپ کے ہر ٹیوب ویل کے اوپر آپ کے ہر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے اوپر حمزہ شہباز کا نام لکھا ہے یا مریم نواز کا نام لکھا ہے میرے ساتھ چلے نا آپ ایکسر کریں آپ نے لاہورڈ نیوز کی ویب سائٹ سے میرے پرگرام کے ریکارٹنگز بھی کرنی اور آپ نے دیکھنا ہے تو وہ رپیر بھی نہیں کر رہے ہیں وارٹر سپلائی جو دے رہے تھے نا اپنے اپنے حلکوں کی بات کریں تو بات آئے بات یہ ہے کہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو کمبلیٹ کرنے کے لیے ایک سال لگے گا ایک سال پہلے یعنی کہ بارہ ماہ پہلے ابھی یہ سسٹم کو ختم کرنا جارہے ہیں ان سے آپ نے یہ سوال نہیں کیا میں صبح دیکھ رہا تھا چالی سرب کا بھی یوٹرن لیں گے جیسے امران خان صاحب نے پہلے کہا تھا اگر میں آئی ایم ایف کے پاس گیا تو وہ یوٹرن لیا ہے یہ سسٹم جو ختم کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں یہ سسٹم سپریم کورٹ لے کر آیا ہے ایڈمنیسٹری نظام سپریم کورٹ نے ایڈمنیسٹری نظام سپریم کورٹ نے ختم کیا اور ہمارے بلدیات کے لیکشن کروائے جب ہمارے بلدیات کے لیکشن ہو گئے تو نون لیگ برسرے قدارہ آگئی آج ان کو نون لیگ چھپ رہی ہے گنڈا گردی نہیں یہ پنجاب حکومت کی گنڈا گردی ہم نہیں چلنے دیں گے پورے پنجاب کے چیر میں زلہ کونسلوں کے لارڈ میر جتنے بھی ہیں جتنے میمبران ہے ڈسٹرک ہم سب اس کا احتجاج کریں گے اور اس نظام کو بچائیں گے اس عوضے کو بچانے کے لیے نہیں اس نظام کو اس ملک کو اس پنجاب کو بچانے کے لیے اس عوام کو جو بنیادی کام ان کو سہولیات مل رہے تھی ان کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں مگر یہ ہم احسانی ہونے دیں گے اس مہنگائی کا صرف یہ جو مہنگائی کا جن چھوڑا ہے انہوں نے اس کے اوپر پرتابوشی کے لیے اس نظام کا توجہ اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری سن لیں سوال یہ ہے کہ آپ کے جو میر کا ٹینئور ہے وہ پانچ سال ہے اور 2021 میں ان کا ٹینئور ختم ہوگا بلکل اسی طرح ہی ہے اور اس کو پورا ہونے دیں اس کو فال کریں اس کو مضبوط کریں ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں میری بات سنیں ٹھیک ہے ہمارا 21 کو ٹینئور پورا ہوتا ہے یہ 20-22 اڑا بڑا پہیا جو انہوں نے ایلیکشن کی مد میں لگانا ہے وہ 20-22 اڑا روپیہ اس چیڑ مینوں کو دے نا جو لوگوں کے لیے وہ ہم کی خدمت میں لگے وہ بہتر نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے کہ ایلیکشن کرا گا سوال ایک اور ایک اور ڈپٹی میر جو ہیں وہ ہمیں جوائند کر چکے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خشامدیہ کہتے ہیں عمران ملک صاحب بھی موجود ہیں جو میں نے ٹینئور کی بات کی تھی 2021 یعنی 2021 میں میر لاہور اور لارڈ میر لاہور کے چنیور پورا ہوگا تو کیا جو ایک چنے ہوئے مطلب جو الیکشن کے بعد چناؤں ہونے کے بعد ایک لارڈ میر آتا ہے کیا کسی بھی کانون کے تحت اس کو ہٹا کے نئے الیکشن کروانا یہ کانونی ہوگا غیر کانونی ہوگا پاکستان تحریک انصاف یہ عمل کیسے کرے گی اور الیکشن کروانے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا کانونی طور پر میں آپ کو پہلے بات دا دوں یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے نون لیگ جب آئی تھی انہوں نے قابلی کا نظام اتم کیا دو سال کے لیے سسپنڈ کر دیا جلال ناظمین کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نون لیگ نے پہلے تو وہ نظام لانے نہیں چاہ رہے تھے سپریم کورٹ کے حکم پر انہوں نے الیکشن کروائے دوزار تیرہ کا آپ کے سامنے دوزار تیرہ میں یہ ایکٹ منظور ہوا اور جا کے دوزار سترہ میں نافیز ہوا دوزار پندرہ کے انڈ پر الیکشن ہوئے اور دوزار سولہ میں ان کو ایک سال ویسی فارق رکھا مسئلہ یہ ہے کہ اب تریقین صاحب کی گورنمنٹ ہے ان کا جو دوزار تیرہ کا نظام ہے وہ چوچو کم ربے سب کو بتا ہے یہ خود بھی باہر اتجاج کرتے رہے دو سوا دو سال انہوں نے کبھی ٹاؤن آل کا ایسا دن نہیں گزرا کے جب کوئی ایک چیرمنٹ کی لڑی نہ ہوئی ہو کوئی چوہتر چیرمنٹ آئے ہو کوئی سو چیرمنٹ آئے ہو یہ ایک الگ چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ تریقین صاحب چاہ رہی ہے تریقین صاحب چوچو کمربادی ہم اپنے تیارت اپنے اپس میں ہمیں ایک ایک لوگ ہیں ایک دوست ہے ہمارا ایک گھاڑ ہے ہم اس پر ایک دوسرے سے اپنے لئے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ ہے دیکھیں آپ کے لئے بہتر سے بہتر کے لئے لڑتے رہے آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے اس میں ہمارے میر صاحب دلکل کلیر ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہو سکا ہے جتنا ہو سکا انہوں نے کیا ہے آپ کے ساتھ کیا عوام کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کیا تو ہم نے وہ ہم کو بات سن لیں بات سن لیں میری پہلے بات سن میری پہلے بات مکمل آپ کے کام کچھ لوگوں کو بتا دیں لوگوں کو سر لوگوں کو بتا دیں شہریوں کو بتا دیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے کچھ بات سننے دوری سی ہم آپ کے حلاف یا مہر صاحب کے حلاف بات نہیں کہا رہے ہیں چوچو کا مربع سے مراد یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کا جو بلدیات کا ایکٹ ہے اس میں کوئی زیادہ چیزیں اختیارات نہیں رکھے گے نئے ایکٹ میں نئے لارڈ میر کے انڈر ایجوکیشن اتھارٹی ہے آپ کے پاس ایجوکیشن اتھارٹی نہیں ہے اچھا اس کے دیکھیں دے دیں ہر چیزیں ایسے نہیں ہے آپ کی پارٹی کو دینا چاہیے تھا اچھا اس کے بعد الوی ایم سی آپ کو تحریکی صافتے دینا ہے آپ کو تو آپ کی پارٹی نے دینا تھا ہماری پارٹی نے اگر کوئی کمی ہے اس سٹر میں کوئی شکن رکھ دیئے ہیں اگر ان سے کوئی کمی کتائی ہو گئی ہے تو جناب اگر ایک مندر امرار پر یہ یہ کوئی بات کوئی نہیں ہو گئی ہے نیازی صاحب ہیں انہیں چاہیے نا کہ جناب اس کو پورا کر دے اس کو ختم کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں سے بدوئے لے رہے ہیں یہ پیر دائیسے لیں شاہب کھونکتا نانا مارے ہیں سنیوں پر سن لیں گے سر بات سن لو میری پوری یہ تو وہ جمہوریت ہے یہ تو آمریت سے پوری جمہوریت ہو گئی موگل صاحب یہاں پہ موجود ہیں بھائی جان دیکھیں میرے پہ بات سن لیں راہو صاحب موجود ہیں مشتاق موگل صاحب موجود ہیں اب سب سے بات ہوگی پہلے بات تو شہریوں کو بات سنانے دیں جن تک ہم ان کی بات پچانے جا رہے ہیں مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ میں آپ کی گورنمنٹ کے حلاف بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کیا کہتا ہے دوہزار انیس کا مصفدہ جو ہے پچھلے آٹھ ماہ سے وہ تیار کر رہے ہیں آخر کار وہ اس کو تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقے صاحب کی گورنمنٹ ہے آپ کی نولے کی گورنمنٹ ہے آپ سے وہ نئی کام کروانا چاہتی ہے ان کی اور آپ کی کوئی سیاسی جنگ ہے مقصد یہ ہے کہ وہ شہریوں کو کام دلوانا چاہتی ہے کام کروانا چاہتی ہے وہ اپنا قانون لے کر آ رہے ہیں سن لیں پہلے سن لیں قانون لانے کے بعد قانون لانے کے بعد ایک administrative role جو ہے وہ پورا سال رہے گا یہاں پہ کیونکہ اس میں delimitationز ہوں گی آپ کی یونین کونسل کی ہلکا بندیاں آج تک نہیں ہوئی اچھا ہلکا بندیاں ہوں گی یہ تو آپ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں ایمینڈ نکال سنو جی یہ تو آپ ایمینڈ امران میں یہ آپ والا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہٹا کر وہ اپنے لوگوں سے election کی تیاری کروائیں گے انہیں بٹھا کر سوال سنیں ایک سوال سنیں سر ایک سکن اب پاکستان مسلم لک نون یہ کہتی ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں ہم لاہور کا لاہور جو ہے وہ پاکستان مسلم لک کا فلا کہا جاتا ہے اور آپ بھی اسے مانتے ہیں تو election ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہو جائے گا اس سے پہلے بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ اس پورے پاکستان میں مسلم لک نون کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ لوگ selected ہوئے ہیں الیکٹ نہیں ہوئے چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یہ الیکٹ نہیں کرنا ہو سکتے ہیں اور لاہور اچھے مجھے لاہور مجھے مجھے سال صاحب یہ سیلیکٹڈ کا کیا مطلب ہے سیلیکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب یہ دیکھیں نا اب یہ کہتے ہیں وہ بھی بھوڑ لے کریں میرے لیکٹ لاہور کے شہریوں سے بھوڑ لے گا اگر حکومت مداخلت نہ کرے ایمانداری سے election کروائے تو میرا دعویٰ ہے کہ یہ پی ٹی آئی ساری زندگی لاہور سے میر کامیاب نہیں کروائے چلیے ناظرین ایک چوڑی سی پیک اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اب ذرا ہم طریقہ کار کے اوپر بات کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں بلدیات میں تجربہ ہے جنہوں نے دو ہزار ایک سے لے کر اب تک بلدیات کو سرف کیا ہے وہ نئے بلدیاتی نظام اور اس کے مسوعدے کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تبلے جنگ یہ بجائیں گے نئے بلدیاتی نظام کے خلاف یا نہیں یہ بین سے جان لیتے ہیں یونی صاحب آپ نے دو ہزار ایک میں اور دو ہزار پانچ میں بھی سرف کیا میں سیونٹی نائن سے آ رہا ہوں سیونٹی نائن سے سیونٹی نائن سے یہ میرا آٹھوہ الیکشن ہے آٹھوہ الیکشن ہے آپ کا یہ آپ نے ناظرین کو بتانے پنچائت سسٹم کیا ہے یہ جو پنچائت سسٹم ویلیج کونسل لے کے آ رہے ہیں یہ ویلیج کونسل کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا تھا نا وہ یہ نہیں ہوگا یہ یہ ہوگا کہ ہم الیکٹو ہو کے آئیں گے اپنے ہی ایک ویلیج کونسل جو بنیں گی علاقے میں پسٹ آئے گا چیئرمن سیکنڈ آئے گا وائی چیئرمن پھر آئیں گے کونسل اس کے ساتھ ان الیکٹڈ لوگ جو ملائے جائیں گے پچائت کے لیے کیا مجھے یہ بتائیں جو الیکٹو ہو کے لوگ آئیں گے ان کی عزت ہوگی کہ یہ جو سیلیکٹ کر کے آدمی وہ اپنی مرضی سے ویلیج کونسل میں بیچے گی گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے تو وہ کام کریں گے میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ شرف لڑائی جگڑے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہ جو سسٹم ہے ویلیج کونسل تھا یہاں لڑائی جگڑے کی بنیاد مضبوط ہوگی پبلہ کے کام کم ہوں گے ہم آپس میں جگڑیں گے کون کون جگڑے گا پچائتی اچھا پنچائت سسٹم اچھا جو پنچائت سسٹم ہے وہ لفظ ایک ایسا منفی لفظ ہو چکا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ میری صلاح کر سکتے ہیں پنچائت سسٹم میں بہت زیادہ دشمنیاں بھی وہاں سے گولیاں چلیں یہاں سے گولیاں چلیں دشمنیاں بھی دشمنیاں بھی اس میں پڑیں گی گولیاں بھی چلتی ہیں اس کی وجہ جب پنچائت میں لوگ آتے ہیں دونوں طرف سے پچاس پچاس بیس میں سے لوگ کٹھے ہو کے آتے ہیں وہ آتے ہیں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے جب ان کی بات میں نہیں ہوتی ان کا تقرار ہوتا ہے آپس میں تو وہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے راؤ صاحب کا بھی کافی وسیع تجربہ ہے بلدیات میں راؤ صاحب کیا سین دیکھیں گے آپ اصل بات بتاؤں کیا ہے اصل بات یہ یہ حکومت جو ہے نا یہ ناکام ہو چکی ہے یہ کچھنی کچھنی پکا رہے ہیں کچھنی پکا رہے ہیں ایسی پکا رہے ہیں ان کو ایسے ٹائم ذائع کرو ان کا ان کو کام نہ کرنے تو ان کو کام نہ کرنے تو اگر آپ نے کرو ٹائم اور بات کچھ نہیں ہے یہ لئے ڈاکام ہو چکے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں گا یہ بہت جاتی کر رہے ہیں اگر سوال سنیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں اگر سوال سنیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں اور عوام کی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں سوال یہ ابھی آپ نے پنچائر سسٹم بتایا آپ نے تجربوں کے لحاظ اب آپ نے آپ نے اب بتانا ہے کہ یہ جو نیبر ہوت کانسل ہے یہ کیا ہے یہ میری بات یہ جو نیبر ہوت کانسل کا سسٹم لائے کے آرہے ہیں نا اوپر سے نیچے ایک تو آرہا ہے نیچے غیر سیاسی غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ایک اوپر آرہا ہے جماعتی بنیادوں پر مجھے یہ بتائیں کبھی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بھی چلا ہے کبھی نہیں چلا یہ کامیاب چیز کبھی نہیں ہو سکتے یا تو سارے سسٹم کو اس سسٹم کو پلٹیکل طور پر لے کے آئیں یا پھر سارا ہی غیر جماعتی بنیادوں پر لے کے آئیں نیبر ہوت کا نیبر ہوت کا مطلب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ محلہ وار محلہ وار کمیٹیاں جس طرح جس طرح بیٹی میمبر بنائے گئے تھے یعیوب خان کے دور میں اسی طرح یہ نیبر ہوت بنانا چاہ رہے ہیں ایک یونین کونسر میں چار چار وارٹس بنائیں گے یہ ٹھیک ہے اور چار چار محلے میں ایک ایک نمینا یہ لانا چاہ رہے ہیں جو کہ یہ بلکل اس بلدیاتی نظام کا یہ حصہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے دو ہزار ایک میں بھی آپ نازم رہے اور پھر دو ہزار پانچ میں بھی اور ابھی آپ ڈپٹی میئر ہیں پہلے کی نظام میں آپ کی نظام میں کیا فق دیکھتے ہیں دیکھیں جی سچی بات کر رہی چاہیے انسان کو بلکل اللہ کو جان دینی ہے دو ہزار ایک اور دو ہزار پانچ والا نظام بڑا اچھا نظام تھا اور لوگوں کے بڑے کام ہوئے اس وقت حالانکہ جنرل مشرف اس وقت میری پارٹی کا جانی دشمن تھا ہمارا جانی دشمن تھا کارکنوں کا جانی دشمن لیکن اس نے جو نظام دیا لیکن اس نے ایک کام بڑا غلط کیا ابھی اس سے پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اس نے مسلم لیگ نون کے نمینتوں کو جیتنے نہیں دیا اس نے پری پلیننگ ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا حالانکہ میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جب بھی مارشل اللہ کا دور آیا ہے یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ نیچری ساتھ آیا ہے جمہوری دور میں کبھی بھی اوپر جسے کہتے ہیں کہ جو اصل بلدیاتی نظام آیا وہ مارشل اللہ کے دور میں ہی آیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہنے میں تو نہیں کہہ سکتا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ مران حاج جمہوری وزیراعظم نہیں ہے یہ بھی ڈکٹیٹر والے کام کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں بات پھر میں ہی آگئی کہ یہ دیکھیں بلکہ یہ ڈکٹیٹر بنا ہوئے ہیں آپ کہیں ڈکٹیٹر ہے مگر وہ دیکھیں بری بات سنیں یہ وفاق کا نمہندہ ہے اور آکے لہور لیول کے فیصلے کر رہے ہیں یہ مداخلت ہے دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے کہ ہمیں اختلاف ہے یہ جو وزیراعظم کل پرسو لہور میں آیا ان کی بات سے اب لہور میں پورے پنجاب میں بلدیاتی نمہندے موجود ہیں چلیں ان کو چھوڑیں یہ آپ کے محالف ہے اگر آپ کچھ تیار کرنا چاہتے ہیں قانون کو تو آپ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے نمہندگان کو ایک ایک نمہندے کو بچھا لیں اور ان سے مشابرت کریں پاکستان کے جو وقلہ ازرات پاکستان کے ریٹیر جج ہیں یہاں جو قانون کو سمجھتے ہیں جو بلدیات کو سمجھتے ہیں ان کو غیر جانب لوگوں کو بٹھا کے یہ ایسا کوئی نہ کوئی قانون تیار کرتے جس میں غیر جانب داری یہ کہتے غیر سیاسی لیکشنگ کروانے مجھے یہ بتائیے دو ہزار ایک میں اور دو ہزار پانچ میں لاہور کو ایسا کیا نیا ملا تھا کہ لاہور کو کیا ترقی ملی تھی کیا کیا ترقی کے منازل لاہور نے تحقیے تھے دیکھیں جی اس میں جو اس وقت نازمی علی لاہور تھی انہیں کوئی تقریباً پچاس کے قریب محکمہ جات دیئے تھے اور جب محکمہ جات آپ لارڈ میر کو دے دیتے ہیں تو نیچے نازم یا نائب نازم ہوتے ہیں تو وہ اس کے انڈر ہی ہوتے ہیں وہ اسے کام بھی کرواتے ہیں اور لوگوں نے کام بھی کیے لیکن اس وقت بھی جو لوگ مسلم لگ نون کہتے ہیں ہم جیسے لوگ ہمیں اس وقت بھی لالہ ہی دیئے گئے آپ دس کروڑ لے لیں آپ کاف لگ میں شامل ہو جائیں آپ اپلے علاقے میں پانچ جیمان تھی بلیاتی نمائندوں کی اور جوان سے ادھر جانے کے لیے نشوت بھی دی جاتی تھی کیا جی بلکل جی بلکل مستان صاحب جو زمیر والے لوگ تھے اس وقت بھی وہ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کب تک یہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اس طرح مزاق اترک ہے جو گورمیٹ آئے گی اس کو چینج کرتی رہے گی اپنے مطلب کے تابق جب سے یہ سسٹم چار رہا بلدیاتی ہم لوگ بھی الیکٹ ہو کے آتے ہیں گلی محلے سے آتے ہیں لوگوں کے بوٹ لے کے آتے ہیں اپنے ٹیم پیرڈ کے لیے آتے ہیں پانچ سال کے لیے آتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی گورمیٹ آئے گی اپنے مطلب کا قانون لے کے آنا چاہتی ہے ہمارے الیکشن کی بنیاد بنیاد ہمارے بات یہ ہے ایک بریک لینے ہیں مجھے ناظرین یہ تھے پاکستان مسلم ملک نون کے نمائندگان اور وسیطر ترجربہ بلدیات میں انہوں نے کیا کہا اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کا لاحے عمل کیا ہوگا پاکستان تھیریک انصاف کرنے جا رہی ہے نیا مصودہ کیا ہے نیبر ہوت کانسل ویلیج کانسل پنچائز سسٹم کیا ہے یہ تمام کیسے آپ کو بتائی ہیں چھوٹی سی بریک اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں میا جعوید علی صاحب جو کہ دوہزار ایک اور دوہزار پانچ میں ٹاؤن ناظرین رہ چکے ہیں ناظرین کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹرم نہیں ہے ینگ جنریشن کے لیے یہ جو اسطلاح ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ ہوتا کیا تھا لاہور شہر کے پہلے کیسے نظام چلا کرتے تھے ہم ذرا ماضی کے دھروکوں میں جھانکیں گے اور ہم بات کریں گے پہلے تو ہم آپ کو پروگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں دوہزار ایک میں آپ نے اقبال ٹاؤن کو سرف کیا دوہزار پانچ میں آپ نے سبنہ بات کو سرف کیا تو یہ نظام کیسا تھا اختیارات کیا تھے آپ کے پاس اس سے پہلے میں نائنٹی ون میں کانسل بھی رہا ہوں اس وقت ہماری سو وارڈز تھی جیسے آپ یونی کانسل ہیں نا سو وہ سو وارڈز ہوا کرتی تھی پھر میں نائنٹی ایٹ میں بھی کانسل رہا ہوں اس وقت بھی سو اپنا ہماری وارڈز تھی تو اس کے پاس یہ پھر ٹو تہوزار ون میں یہ اپنا ناظمین کا یہ نیا دور آیا نیا نئے قوانین آیا یہ نئے سلسلہ سسٹم آیا لیکن ایس سچ آپ پچھلے تین دہائیوں میں چلے جائیں چار دہائیوں میں بھی چلے جائیں تو جو نظام اس وقت چل رہا تھا اور اب یہ جو نظام دوزار تیرہ میں آیا ہے یہ تقریباً اس سے ٹوٹی اُلٹ ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایک اختیارات تھے اپنا آپ اپنے یہاں پر ہیں آپ وہاں پر سٹریٹ لائٹ لگوا سکتے تھے آپ وہاں پر پیچ برکوا سکتے تھے آپ وہاں پر سیوریج کی لائنیں بچھا سکتے تھے آپ وہاں پر مین روڈز جو ہیں وہ بنا سکتے تھے اس کے بعد آپ کے پاس فنڈز ہوتے تھے جسے آپ سلائی مشیلز برا لے کے جو وہاں ہماری بہا بیوہ خاتون برا دی ان کو ہم دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سپورٹس کے لیے بھی فنڈز ہوتا تھا ہمیں ہمارے پرگرام میں ہمارے نمائندیں جوائن کر چکے ہیں عمران ملک صاحب عمران صاحب آپ کا پرگرام میں ہم تشامدید کہتے ہیں عمران صاحب آپ عرصہ دراز سے لاہور شہر میں ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور بلیات کی بیچ کی اوپر آپ ماہرانہ گریپ بے رکھتے ہیں عمران صاحب میرا آپ سے سادہ سا سوال ہوگا شہر لاہور کے باسیوں کے لیے کہ شہر لاہور نے ترقی کون سے ٹائم سپیم میں یا آپ کہہ لیں ایک ٹائم لائن اگر آپ بنائے تو ترقی آپ نے کون سے دور میں دیکھی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو آج میان جبیل صاحب کو دیکھ کر بڑی خوشی میں سوس ہوئی ہے کہ دو زار ایک سے لے کر دو زار دس تک کیے رہے ہیں اور انہوں نے بڑے کام کروائے ہیں سمناباد اور اکبال ٹاؤن میں اور ان کے بعد اختیار تھے سب سے پہلے تو میں شہر لاہور کے باسیوں کو بھی پتا ہے کہ جب اختیار ہوتے ہیں تو نیچلی سطح تک وہ اوٹومیٹرکلی ہر بندہ کنٹرول ہو جاتا ہے یونین کونسل کے نازم کونسلر لیبر کونسلر جنرل کونسلر یوت کونسلر خواتین ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی کام ہوتا تھا اور کام کر رہے ہوتے ہیں دوزار تین کا جو نظام ہے اس سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں پسے مظر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ہر بندے کو ہم بار بار بتا چکے ہیں مگر آج باسیوں جو شہر لاہور کے باسی ہیں ان کو بتانا بہت روڑی ہے کہ نائنٹی فوٹ فیفٹی ٹو سے یہ نظام چلا اور اس نظام کے چلانے کی وجہ گورا سسٹم پاکستان تو ازاد ہو چکا باتا مگر اس کے بعد نائنٹی فوٹی نائن میں نظام آیا پھر نائنٹی سسٹی پھر نائنٹی سیونٹی فائف میں نظام آیا پیپل پارٹی نظام لے کر رہی وہ بھی نہ چاہ سکا نائنٹی سیونٹی نائن میں جب زیال لاکھ نے نظام کو لے کر رہے تو وہ اکیس سال نظام امینڈمنٹ ہوتا رہا چلتا رہا سارا سسٹم لوگوں کو سمجھ لگتی رہی پنجائیتی سسٹم کبھی آ گیا کبھی کوئی سسٹم آ گیا اس کے بعد زیلہ کونسلی مقامی حکومتی آئیں مگر اصل جو نظام تھا وہ دو ہزار ایک سے دو ہزار جو دس بائیت فروری تک رہا دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تک امینڈمنٹ صاحب میرا جو سوال تھا بنیادی سوال وہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ میاں صاحب کا تعلق عرصہ دراز سے سمنہ باد سے تھا سمنہ باد کے لوگوں کو کی خدمت کیا آپ نے ایک وقت تھا جب سمنہ باد میں رہنا شہریوں کا خواب ہوا کرتا تھا لیکن اب سمنہ باد کے اتنے مسائل ہیں کہ وہاں سے لوگ دور بھاگتے ہیں اور کئی اور گھر لینے کو ترجیح دیتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کریے اس کا نام سمنہ باد ٹاؤن تھا لیکن یہ جو ہے مانگا منڈی سے لے کر بکر منڈی تک یہ مہیت تھا جس میں ہماری تقریبا دس یونین کونس نے جو تھی وہ رولر کیا تھی اور اس کا ستارہ یونین کونس نے تھی وہ اربن کیا تھی اس کی ستائیس یونین کونس نے تھی اقبال ٹاؤن کی لیکن جب یہ پھر سمنہ باد ٹاؤن بنا تو یہ پھر اربن ایریے میں آ گیا یہ اپنا سٹارٹ ہو کے یہاں سے گلشہ راوی سے لے کر یہ جو ٹاؤن تک مہیت ہو گیا اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس علاقے کو لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کہ جو بھی بنیادی مسائل جو کہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں وہ ان کو حل کیا گیا اور اس پہ بعد ایسے یہ نیا نظام لائے اپنا دوزار تیرہ میں لارڈ میر صاحب کا اور آگے زون کا اور ڈیپٹی میرز کا میں نے آج سے پہلے بھی آپ سے پہلے اپنے چینل پر پروڈنگ کیا تھا میرے ساتھ چار ڈیپٹی میرز بیٹھے ہوئے تھے دو بڑا وہ اپنا پلنگ دعوے کر رہے تھے تو میں نے وہاں ایک دعوے کیا تھا میں نے کہا یہ میرا چیلنج ہے کہ لارڈ میر لاہور صاحب کو میں گزارش کرتا ہوں میرے علاقے کی سٹریٹ لائن خراب ہے یہ ٹھیک کروا دے تو یہ آپ 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 اس کو اس کو آپ کون ہوگا اس کا خصور بار کہ دو دہائیوں سے جب شہباز زورے حکومت تھی پنجاب میں تو پھر لاہور کا آپ لاہور آپ نے کیسا دیکھا اس دورے حکومت جب بھی شہباز زورے حکومت آئی ہے انہوں نے اس کا کلا کما کیا ہے یہ لوکل باڈی سسٹم کا پہلے تو وہ انٹرسٹی نہیں ہوتے تھے اس کو لانے میں لیکن سپریم کورڈ کی مجموری کے بعد پھر اس کے بعد پولیٹیکل سیاسی ورکرز کی مجموری کے بعد وہ لاتے رہے لیکن ایس سچ اختیارات جو ہونے چاہیے جس طرح کے ہمارے بیفور پارٹیشن بیڈی میمبر ہوا کرتے تھے ان کا مین کام ہوتا تھا موری کی اینٹ لگانا آپ اس کا قصور وار کس کو ٹھہرائیں گے میں پلکہ اس کا قصور وار مسلمی نون کی گورنمنٹ کو شہباز شریف کو ٹھہراؤں گا جنہوں نے اس کو بہت ظلم کیا نقصان کیا ہوا جس کی مثال جو لارڈ میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی کوئی اختیار ہی نہیں ہے ان کے باس اس کا نقصان کس کو ہوا نقصان عوام کو ہوا کیسے کیا کیا نقصانات ہوئے سب سے پہلے اس کا یہ نقصانات ہوئے کہ ان کے اپنے سٹریٹ لائٹ کوئی نہیں اس کا پیچ ورک جو سڑکے ٹوٹی پوٹی ہیں ان کا آگے علاج کو نہیں سیوریس سسٹم جو ہے اب جہاں پر عبادی دا سہ دار تھی عبادی وہاں پچا زار ہو گئی ہے سیوریس سسٹم وہی تیس سال پہلے والا بیس سال پہلے والا جو ہے وہ چل رہا ہے انہوں نے کوئی اس کو ریپلیس نہیں کیا ہم نے آگے اللہ کے باس سے کئی جگہ پر نئے پروڈیکٹس رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گلدش کلونی کی گلشہ رابی سے ملے کا درہ رابی کے ساتھ ہی وہاں بجلی نہیں تھی میاں صاحب آپ اب اس نئی حکومت کو کیسا دیکھتے ہیں ویژن کیسا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو نئی حکومت ہے یہ بائیس سالہ ایک جدو جہد کے بعد آئی ہے اور عوام کے بوٹ لے کر آئی ہے عوام کا منڈیٹ لے کر آئی ہے اور عوام کی ان سے بہت زیادہ امیتے ہیں جس میں کہ سرے فریس میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا لوگل باڈی سسٹم ہے جس کے لیے انتظار کر رہی ہے قوم کہ یہ نظام آئے اور پاورز جو ہیں جو الیکٹیڈ نمائندے ہوں کوئی ہو آپ کا زمینی تجربہ کیا کہتا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگلے بجر تک ہم نیا بلدیاتی نظام پورے طریقے سے رائش کر دیں گے کیا عمران خان صاحب اپنی اس کابش میں کامیاب ہو سکیں گے جو ٹائم لائن انہوں نے دی ہے دیکھیں رہی بلکو انشاءاللہ تلہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے اس کی جو مثال ہے وہ آپ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے وہاں کا یہ بلدیاتی نظام ہے اس وقت میر لہور ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب آپ کے پرگرام میں ہم کشامدید کہتے ہیں 42 ارب کا بجٹ ہوگا 30% development بجٹ ملے گا یہ سب چیزیں آپ کے دورے حکومت میں نہیں ملی آپ ملنے جا رہی ہیں آپ کا کچھ تو رد عمل ہونا چاہیے ملے گا میں پاکستان میں 50 لاک نوکریوں دوں گا میں 5 لاک گھر دوں گا میں تعلیم ہر بچے کو مفت دلاؤں گا میں پٹرول سستہ کر دوں گا کہنے کو کہا جو مرضی کر دیں بیالی سرب لوکل گورنمنٹس کو دوں گا اور اس کے بعد ہوا کیا ہے پندرہ دن پہلے سارے جو ان کے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کی ایڈورٹائیز اخبار میں آ گئی ہے ہماری جو سکیمیں ہیں اسی کروڑ روپے کی وہ آٹھ مہینے سے روکی ہوئی ہیں اتراز یہ تھا کہ رول سکس کے مطابق آپ نے نہیں کی اب رول سکس کیا کہتا ہے گلی جو ہے اس کی تصویر بھی اتار کے بیجو اس کا پی سی وان بھی بیجو یہ بھی بتاؤ کہ اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے پبلک کے لیے انہوں نے جو اخبار میں اشتہار دیئے وہ یہ دیا مثلاً حلقہ علاقہ عمر صدو اور اس سے ملحقہ علاقے نہ وہاں تصویر پوچھی نہ وہاں سکیم کا پی سی وان بنا تو یہ جو تضاد ہے نا یہ لیڈرشپ اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں آگے کے منصوبے کیا بتا رہے ہیں اور فیزیکلی آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے جی ڈی پی پتا آپ نے پرسوں ورلڈ بینک نے جو اخبار میں سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹو پوائنٹ فور اور یہ کیاں تھی ورلڈ بینک کے مطابق فائی پوائنٹ ایٹ ہم کلیم کرتے ہیں سکھ سے تھوڑی اوپر ہماری گورنمنٹ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پر کیپیٹا دوہزار سترہ میں ریکارڈ ہوا ہے بارہ سو بیس ڈالرز پوری پاکستان کی تاریخ میں اور آج پتا آپ کو کیا ہے پانچ سو ساٹھ یعنی کہ ہم افغانستان کے پاس چلے گئے ہیں اس کے نزدیک چلے گئے ہیں اور جی ڈی پی آپ کو پتا کیا ہے کیوں جی ڈی پی کم اور زیادہ ہوتی ہے کہ مجھے منسٹر ان کا انڈسٹریز کا آکر مجھے بتا دے جب گروت کم ہو جاتی ہے اور گروت کم کی ہوتی کسی ملک کی جب انڈسٹریل یونٹس بند ہوتے ہیں لاہور میں کم از کم تین سو انڈسٹریل یونٹ بند ہو گئے ہیں آپ جو کمپیر کر رہے ہیں وفاقی کاموں کو آپ بلدیاتی کاموں سے کمپیر کر رہے ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بلدیات کبھی یہ حشر ہوگا نہیں نہیں یہ میں آپ کو اس بات کا جواب دیا کہ ہم چار سو بیس عرب روپیہ بلدیات کو دے دیں گے یا بیالیس عرب روپیہ دے دیں گے تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو یہ کہا ہے کہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے کر کچھ رہے ہیں کہہ کچھ رہے ہیں اور یہ باتیں میں نے آپ سے نہیں بتائی ہیں یہ اخبار میڈیا اور جو فیکٹس ہیں اور جو آپ دکھاتے ہیں عوام کو شام کو آپ کا پروگرام ہوتا ہے نا آٹھ سے نو بجے تک تو یہی فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ سب دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ میں نے وہاں سے گیدر کیا ہے میں ایک بات مزیدہ کہوں گا کہ آج میر لاہار جو ہے وہ میر لاہار نہیں وکیل وقالت کر رہے ہیں تو وقالت ہمیشہ میر صاحب کمروں میں نہیں ہوتی سڑکوں پہ ہوتی ہے باہر آئے ہیں آپ کے چیئرمن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں تاکہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ اندوست کرنے ہیں احتجاج میں نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہے تھے چیئرمن کہہ رہے تھے میں نے پہلے بھی کہا کہ آج آپ بڑا چھا بول رہے ہیں مگر کل ہم آپ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کے چیئرمن کو کام نہیں ملے اور آپ کے چیئرمن احتجاج کر رہے ہیں آپ نے کہا جی میرے اختیار میں نہیں ہے ابھی بھی آپ نے وہی اختیار آ کر بتائے ہیں مقصد یہ ہے کہ کام ہو چکا ہے اب انہوں نے منظوری دے دی ہے اب اغلا وہ سٹپ لینے جا رہے ہیں اسمبلی میں اس کے لئے آپ کی کیا تیاری ہے وہ تیاری پارٹی پولیسی کے مطابق ہو جائے گی ابھی تو انہوں نے کہا جی آج ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی رمضان میں ہم اس کو پاس کرائیں گے اور دیکھیں یہ کہاں کا نظام ہے کسی بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بدن تھری منٹس الیکشن کرانے پڑتے ہیں عمران نے کہا میں وقالت کر رہا ہوں میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے جو میں ہم بیان کر رہا ہوں یہ ایک سال کی اتنی لمبی جو بیچ میں انہوں نے اڈھاری مارنے کی کوشش کی ہے what is so important جب بھی کبھی اسیمبلیز ڈیزولز ہوتی ہیں یا فوج والے یہ کیا کرتے تھے یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھتے ایک آخری سوال ہے راجہ بشارت صاحب کے پاس بلدیات بھی ہے سنبھال رہے ہیں صحیح میٹنگز کر رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں کورٹ کے ڈیریکشن کے اوپر ہماری دو دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ایک دفعہ ان کے ساتھ ہوئی ہے ایک دفعہ سیکریٹری ان پریزنز آف ایڈوکیٹ جنرل آف پنجاب تو اس میں ہم نے جو ہمارے پورے ڈیمانڈز تھی وہ ان کو لکھ کر دے دی تھی کیونکہ جو کورٹ میں پیٹیشن کی جاتی اس میں بہت سارے ریفرنسز ہوتے ہیں تو نیٹ اینڈ کلین ہم نے ان کو ڈیمانڈز دے دی تھی بیوروکریسی سے آج کل وہ کام لے رہے ہیں جو بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں جسٹک جو ہاؤسز تھے ان کو ختم کر دیا گیا ابھی تک ختم نہیں ہوا پلان یہ ظاہر کر دیا اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوں اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ الیکشن ایک سال کے اندر اندر کروا دیں گے تو یہ جو بریک کرتے ہیں اگر یہ رمضان میں تو اس کے بعد اتنا لمبا پیریٹ کس لیے ہے وٹ فور تو پاس تو آپشن ہے نا کورٹ کی وہ آپ شر آپ اپنائیں گے بہت شکریہ کرنر اٹائٹ مباشر جاویز صاحب آج کے پرگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین یہ تھے لاٹ میر لاہور اور جو کہہ چکے کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہمیشہ سے کھلا رہے گا اور وہ ہے اونریبل کورٹ کا عدالت کا اور اس سے ہم ضرور رجوع کریں گے آج کی ٹاپ سٹوری میں آپ نے تمام تر نقاط جان لیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بلدیات کے لیے کیا چاہتی ہے اور اس کی رد عمل میں پاکستان مسلم ملک نون کیا کرنے جا رہی ہے آج کی ٹاپ سٹوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار